اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مصبا انایت آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہلاکت خیز جادوی اسلہ کہ ہلاکت خیز جادوی اسلہ کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے ہم نہیں جانتے کہ ایسا ایسا اسلہ تیار کیا گیا ہے کہ جسے دیکھ کر انسانی اقل دنگ اور حیران رہ گئی ہے سائنس اور ٹیکنولوجی میں دسترس رکھنے والے ممالک ایسے نت نئے ہتھیار تیار کر رہے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسانی اقل حیران رہ جاتی ہے ایسا ایسا اسلہ تیار کیا جا رہا ہے جس سے ایک سیکنڈ میں دھیرو شہر تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں اور ایک منٹ کے اندر پوری انسانیت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے چلیں تو ہم اپنے ٹوپک کو مزید آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتے ہیں کہ ہلاکت سے جادوی اسلہ کیسے تیار کیا گیا انسان اپنے علم معلومات سے ٹیکنولوجی ایجاد کرتا ہے اور پھر اس میں ترقی کرتا جاتا ہے ابتدائی طور پر ٹیکنولوجی کو انسان نے اپنی زندگی آسان بنانی اور نئی ایجادات کے ذریعے ترقی کے مناظر تیہ کرنے کو مقصود بنایا تاہم آہستہ آہستہ جنگوں اور مختلف ممالک کے درمیان لڑائیوں میں بھی جدید ٹیکنولوجی اہم کردار ادا کرنے لگی چنانچہ ایسے ایسے جنگی ہتھیار اور علاق تیار کیے جانے لگے ہیں جو انسانیت کی تباہی کا باعث بن گئے نوبت ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم تک جا پہنچی جو منٹوں میں شہر کی شہر تباہ کر سکتے ہیں یہ دور ابھی بھی رکا نہیں بلکہ ابھی بھی ترقی آفتہ سائنس چیکنولوجی میں دسترس رکھنے والے ممالک ایسے نہیں تنہی ہتھیار تیار کر رہے ہیں جنہیں دیکھ کر انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے کسی بھی ملک کی طاقت کا اندازہ اس ملک کی فوج سے لگایا جا سکتا ہے زیل میں ہم ایسے ہی جدید اور خیران کن ہتھیاروں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں اڈیپٹیو کیموفلیج ٹینک کی کہ اڈیپٹیو کیموفلیج ٹینک کیا ہے کیموفلیج کا مطلب بھی اس بدلنا ہے دنیا میں کچھ ایسے جانور بھی مجھورے ہیں جو ارد گرد کے ماحول کے مطابق اپنا رنگ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جن میں سمندری گھوڑا پیسک میانڈک وغیرہ شامل ہیں دوہزار دس میں اسرائیلی کمپنی الیویس نے کیموفلیج سواری کو بنایا تھا دوہزار یارہ میں بی اے ای سسٹم نے لوگوں کو کیموفلیج زیر سرکشواؤں والی ٹیکنولوجی سے اگاہ کیا برطانیہ کی بی اے ای سسٹم کمپنی نے اس ٹیکنولوجی کو ترقی کے مناظر پر پہنچایا انہوں نے ایک ایسا ٹینک بنایا جو غائب ہو سکتا ہے کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ فلموں اور ڈراموں میں دکھائے جانے والی تحیل آج وجود میں آ چکے ہیں اور دنیا حیران رہ گئی ہے یہ سسٹم ہلکے وزن والے مسدس نمہ میٹالک پگسل پر مشتمل ہے جو اپنا درجہ حرارت تیزی کے ساتھ بدلتا ہے اس کے ذریعے ٹینک کو غائب کیا جا سکتا ہے یہ پگسل اپنی مجودہ جگہ جیسے نظر آتی ہیں اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ٹینک وہاں مجھور ہی نہ ہوں بی اے ای کمپنی کے ہیڈ کورٹر کا کہنا ہے کہ یہ ٹینک انفرارٹ کی طرح کام کرتا ہے آپ اس ٹیکنولوجی کو استعمال کرتے ہوئے جو چاہیں وہ اس پر دکھا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک ہاتھی کی تصویر لگا دیں تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوگا جیسے ہاتھی کھڑا ہے اس ٹینک میں ایک خاص قسم کی خاصیت یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ٹیکس دکھاتا ہے جو صرف انفرارٹ روشنی میں نظر آتا ہے اس ٹینک کو گھوش ٹینک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بہت طاقتور اور جدید اور انسانی سوچ سے باہر ہے یہ ٹیکنولوجی اپنے آپ میں ایک نیاب کرشمہ ہے اس ٹیکنولوجی کا استعمال سب سے پہلے ورلڈ وار میں ہوا تھا جس میں دشمنوں کی آنکھوں سے بچنے کے لیے اسے بڑے جہاز کی صورت میں تشکیل پایا تھا بعد میں آپ دوز کو بھی اس ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا یہ ٹیکنولوجی سچ میں لا جواب ہے سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں جیویلن میزائل کی یہ میزائل دراصل مین پورٹیبل میزائل سسٹم ہے کبھی خبار یا ویڈیو گیم کی طرح اصلا لگتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اس کے ایک میزائل کی قیمت تقریباً ایک کروڑ سے بھی زائد ہے اس کے اندر انفریرڈ ملٹیپل بیوئنگ سینسر فور لائن اپٹیکل موڈ ٹارگٹ ایبیلیٹی زون بھی موجود ہے اس استعمال کرنے کا طریقہ بھی آسان ہے اسے ایک مرتبہ لوڈ کرنے کے بعد اسے بیٹھ کر بھی چلایا جا سکتا ہے فوجی ٹارگٹ پر نشانہ لگاتا ہے ٹارگٹ کو دباتا ہے یہ ہوا میں ایک سو پچاس کلومیٹر تک کے ٹارگٹ پر نشانہ لگا سکتا ہے یہ اوپر سے نیچے کی طرف نشانہ بانتا ہے تھرڑ ہم بات کریں گے انٹی میزائل فریئر کی اسے انجل ونگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب بھی کوئی میزائل اس کے ہیٹنگ سسٹم کو فولو کرتے ہوئے اس کا پیچھا کرتا ہے تو اسے قریب آنے پر ڈیکوڈ کر کے ہوا میں بلاسٹ کر دیتا ہے یہ اپنے آپ میں یونیک ڈیزائن رکھتا ہے اس کے اندر موجود انجن میں کولنگ سسٹم کو بھی پیار کیا گیا ہے تاکہ اس ٹیمپریچر ریڈیوز ریڈیوز کیا جا سکے جب یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو دور سے دیکھنے والوں کو آنتش بازی کی طرح نظر آتا ہے اسے پی جی ایف کی نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ٹارگٹ پر ایکٹیویٹ نشانہ لگا کر اسے ٹریک کرتا ہے جب یہ چلتا ہے تو پھر چاروں طرف سے فلیئر نکلتی ہے فورتھم بات کریں گے بی ٹو بومبر کے کہ بی ٹو بومبر کیا ہوتے ہیں یہ دنیا کے سب سے خطرناک بوم فلائر میں سے ایک ہے اسے امریکہ کی ہوائی فوج نے تیار کیا یہ جہاز میزائل کو وارپیٹ میں لے جا سکتا ہے اسے دراصل روس کی ہوائی دفائیسچنگ کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا نورتھ روپ کورپریشن اینڈ نورتھ گرومن کمپری میں دوہزار پندہ میں بی ٹو بومبر کو ریلیس کیا دوہزار ٹارہ میں اس کی تقریب منقل کی گئی جب اس کو بنانے کی بیس سال مکمل ہوئے یہ ایک ٹن سے زیادہ وزن والے میزائل کا وزن اٹھا سکتا اس کی چھے سو تیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کی سپیڈ چھے سو تیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور اس میں ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ اسے ہوا میں ہی رفیول کیا جا سکتا ہے ایک مرتبہ فیول کرنے پر یہ چھے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر سکتا ہے فیفت ہم بات کریں گے لیزرو پین و لیزر ویپن سسٹمز کی اس کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ میں خیالی موویز کا نقشہ سا آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے دنیا کی اکثر فوجیں لیزر ویپن پر کام کر رہی ہیں امریکن ملٹری نے ملٹری نے اسے پیار کیا تھا اس طرح کی لیزر مستقبل میں جنگی جہازوں میں بھی لگائی جائے گی یہ دنیا کی سب سے تیز لیزر ہے جسے استعمال کرتے ہوئے ایکیوریٹ نشانہ لگایا جا سکتا ہے یہ سیکنڈز کے اندر دشمن کو تباہ کر سکتی ہے اسے جنگی مہم سے نپنے کے لیے بنایا گیا ہے نیکشم بات کریں گے ہائیبرٹ انسیکٹ مائیکرو کی یہ دنیا کا جدید ترین آلہ ہے جسے کڑی نگرانے کے لیے بنایا گیا ہے یہ ایک چھوٹی سی ہوا میں اڑنے والی مکھی نمازی لگتی ہے اس میں الیکٹرو میکینیکل سسٹم کو فکس کیا گیا ہے اسے موبائل کے ذریعے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے اسے مائی دوہزار اٹھارہ میں انٹرنیشنل ریبورٹ کانفرنس میں لوگوں کو دکھایا گیا تھا اس میں انفرارڈٹ لیزر کا استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اڑنے میں آسانی ہوتی ہے اس میں وجودہ لیزر انسانی آنکھ دیکھنے سے کاسب ہے اسے کڑی نگرانے کے لیے بنایا گیا ہے یہ قد میں چھوٹی ہے اور وزن میں ہلکی بھی ہے اسے چھوٹی سے چھوٹی جگہ نگرانی کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ مجرموں کی نگرانی بہت خوبی طرح انجام دے سکتی ہے یہ اپنے آپ میں لا جواب ہے انٹر کانٹینینٹل میزائلز یہ ایک گائیڈڈ میزائل ہے جس کی منیمم رینج پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر سے زیادہ ہے اسے جہوری ہتھیار کو برباد کرنے کے لیے بنایا گیا ہے یہ مزائل در حقیقت بڑے نشانہ کو فنا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس کی مدد سے چھوٹے ٹارگٹ پر بھی نشانہ لگایا جا سکتا ہے دوسری اور تیسری جنریشن ڈیزائنز جیسے ال جی ایم ایک سو اٹھارہ کو چھوٹے ٹارگٹ پر اٹیک کے لیے بنایا گیا ہے آر مائنس تین سو اکسٹھ سی بی ایم دنیا کا دنیا کا سب سے بھاری اور طاقتور میزائل ہے اس میزائل کو صرف پریس کا بٹن دبا کر لانچ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر لکوٹ روکٹ انجن کو لگایا گیا ہے جس کی مدد سے اسے اولان میں تیزی ملتی ہے آج کا ہمارا ٹوپک کمپلیٹ ہوا میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی